بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا دونوں اوہ سوری ٹیمارٹر اور دہی دونوں مکس کر دیا ہے اور یہ اچاری مسالہ ہے یہ میں نے مکس کر دیا ہے اچار کا مسالہ ہے اچھا اچار کا مسالہ جو ہے اس کو بنانے کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آسانی سے گھر میں بھی تیار ہو جاتا ہے تو یہ دوسری طرف میں نے ادرک لسن ایٹ کر دیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے تاکہ یہ سب چیزیں جو ہیں پیاز اور ادرک لسن اچھی طریقے سے بھون جائے تو یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے اس پوائنٹ پہ آکے میں نے کڑی پتہ اس میں ایٹ کیا ہوا ہے اور آلو کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹا ہوا ہے اور کڑی پتہ ساتھ آلو کے ڈالا ہے میں نے تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی یعنی کہ تھوڑا سا چمچہ چلاؤں گی پانچ منٹ تک یا میکسیمم بیس دو منٹ تک اور اس میں میں نے دو ہری مرچے کاٹ کے اس کے ساتھ ہی ڈال دی ہیں تو یہ میں نے دو تین منٹ چمچہ چلائیا تو اس میں میں نے یہ ہرا دھنیا ساٹھ ڈالا ہے کاٹ دیا تھا اسی میں تو یہ پورا میں نے مسالہ اس میں ایٹ کر دیا ہے جھگ پٹ سے یہ آلو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ میں صبح کے ناشتے کی لیے بنا رہی تھی بچوں نے فرمائش کی تھی کہ صبح ناشتے میں پراتے کے ساتھ یا پوری پراتے بنائیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈال دیا اور اس کو میں تو جب تک آلو گلتے ہیں تب تک ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھئے ہمارے یہ آلو گل چکے ہیں اور اچھی طریقہ سے بھون بھی چکے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی تو یہ دیکھئے کتنے اچھے سے مزیدار سے آلو تیار ہو گئے اس کو پراتے کے ساتھ پوری پراتے کے ساتھ کھائیں تو جی چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ